دوستو آج آپ کے ساتھ نہ دنیا کا آسان ترین صرف پندرہ منٹ میں بننے والا چکن یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کریں گے اور اس کو ہم فٹا فٹ سے بنائیں گے اس کے اندر کیا گلتی ہوتی ہیں پانی کم زیادہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چھے سو گرام ہم نے چکن لیا اس کو ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو رفلی کار لیا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے پانچ سے چھے سبز میرچے ہیں یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اسی طرح ثابت شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لسن کا پیسٹ ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے پیسٹ بناتے وقت میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اس لیے یہ لیکوٹی فارم میں ہے تو یہاں پہ ون ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچ کے دانے ہیں دو ٹکڑے دارچینی کئی ہیں ایک بڑی لائچی اس کے اندر شامل کر دیں گے ون ٹی سپون سابت دھنیا شامل کریں گے پھر اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ سوتے کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے تو جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا تقریباً میرے پاس ایک لیٹر پانی ہے یہ پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس پریشر ککر کو ایک دفعہ اچھی طرح سے اس چکن کو ہلا دینا اور ککر کو ہم نے کر دینا بند یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سے اوپر سے دبائیں گے اور اس کو ہم ویڈ لگا دیں گے ایک سیٹی آنے کے بعد تقریباً ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے پانچ منٹ پکانے کے بعد ابھی پریشر ککر کو کھول لیتے ہیں اور آپ کو چکن کی کنڈیشن دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے چکن بھی اس کے اندر اچھی طرح سوفٹ ہو چکا ہے اور جو مسالوں کا فلیور تھا وہ پورا یخنی کے اندر آ چکا ہے یہ دیکھیں دوسری طرف چاولوں کا تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون کوکنگ ہوئی لینا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کالی مچ کے دانے ایک بڑی لائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ون ٹی سپون یہاں پہ بلیک زیرہ شامل کریں گے بلیک زیرے کی بہت زیرہ خوشبو ہوتی ہے چاولوں کے اندر یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو میں نے رفلی کار لیا یہ پیاز اس کے اندر شامل کر کے ہم نے یہاں پہ پیاز کو براؤن ہونے تک پکانا ہے اسی دوران ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیس شامل کریں گے اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے پھر اس کے اندر ہم نے سبز مرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون شامل کر دینا ہے یہاں پہ ایک ادر ٹیماتر ہے اس کو چھیل کے اور ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا یہ ٹیماتر اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح بھول لیں گے تاکہ ٹیماتر اس کے اندر اچھی طرح ملٹ ہو جائے اور ایکوال ہو جائے مطلب کہ اس گریوی کے اندر مکس ہو جائی ہے اور یہاں پہ نا ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی یخنی شامل کرنی ہے جب یہ نیچے چپک نہ سٹارٹ ہونا تو اس کے اندر تھوڑی سی یخنی ڈال دیں گے اور تمارٹر اس مسالے کے اندر جب اچھی طرح بھون جائے جب تمارٹر کا کچھا پن ختم ہو جائے پھر ہم نے اس کے اندر کچھ ڈرائی مسالے شامل کرنے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر ون ٹی سپون دھنیا پورڈر یہ شامل کر کے پھر اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے دو کمنٹ کے لیے تاکہ ان مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اچھا اب چکن کو میں نے سیپرٹ کر لیا مسالے کے اندر ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب چکن مسالے کے اندر بھوننا سٹارٹ ہو جائے اس کے اندر ببل برنا سٹارٹ ہو جائے تو اس ٹیچ پہ آکے اس کے اندر یخنی شامل کر دی نہیں ہے اچھا اب یخنی اس کے اندر میں نے ایک لیٹر پانی ڈالا تھا تو یہاں پہ یخنی ڈالنے کے بعد ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو بوائل ہونے کا ویڈ کرنا ہے اس کے اندر چار سبس مرچیں شامل کر دیں گے تھوڑا سا چکن پاورڈر شامل کر دیں گے فلیور کے لیے یہاں پہ کیوبز بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جو فلیور کیوبز ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے جب اس کے اندر بوائل آجے تو اس کے اندر چاول شامل کرنے ہے چاول میرے پاس ایک گلاس تھا اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تقریبا یہ ایک گھنٹہ میں نے اس کو بھگو کے رکھا یہ ڈبل سٹیم باسمتی رائس ہے اور اس کو ہم نے ایک گھنٹہ بگونے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھا اب چاولوں کا جو پانی ہے یہ ہم نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ چاولوں سے ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے یہ مطلب کہ ہمارے پاس 600 گرام چکن ہے تو یہ آدھا کلو ہمارے پاس چاول ہے تقریبا یہ برابر مقدار ہے چکن تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن برابر مقدار رکھیں گے تو بہترین ہمارا پلاو بنے گا ٹیسٹ بھی زبردست آئے گا اچھا میں نے اس کو کوئی پانچ کی منٹ کے لیے کور کر دیا تھا چاولوں کا جو پانی ہے نا وہ خوشک ہو چکا ہے اس کے اندر اس ٹیج پہ نا ہلکا سا پانی مجود ہے تو اس ٹیج پہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور نیچے ایک توا رکھ دینا ہے تاوے کو پری ہیٹ کر کے اور دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دھم دینا ہے دس منٹ کے بعد جب ڈکن کھولیں گے نا تو خوشبوں میں یقین کریں ہر طرف پھیل جائیں گی اور ابھی اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لیں گے اس سے ہی ہوگا کہ بعد میں چاول ہمارے جڑیں گے نہیں ایک دفعہ پہلے آپ نے جب دم کھول لنا تو اس کو مکس کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے اور دیکھیں ہمارے چاول کتنے زیادہ بہترین تیار ہوئے ہیں اور یہ یقنی پلاو اس کی خوشبو یقین کریں پورے محلے میں پھیل جائے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر دانہ اس کا کھلا کھلا آپ چاول کی لیندھ دیکھیں پوری لیندھ ہے تو آپ بھی اس طریقے سے فٹا فٹ سے انسٹینٹ طریقے سے اس چکن یقنی پلاو کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اس سے ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں جا رکھے گا